اسلام علیکم قبرے ٹی وی ڈارٹ نیٹ کے ساتھ میں ہوں زہدہ رہا امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے یقینہ اپنے پیاروں کے ساتھ اید انجوائی کر چکے ہوں گے تو بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب ناظرین ویسے تو پوری دنیا میں پاکستان میں عورت کو ہرائسمنٹ کا شکار کیا جاتا ہے عورت کے ساتھ غیر امتیازی سلوک کیا جاتا ہے اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کا عورت کو روزانہ کی بنیاد پر سامنا کرنا پڑتا ہے عورت کی زندگی مشکل میں ہے لیکن زندگی ہی مشکل میں نہیں ہے عورت کو اب قبر میں بھی سکون نہیں رہا جی میں بات کریں گجرات میں ایک واقعہ پیش آیا ہے کمالہ گاؤں ہیں وہاں کا وہاں کے قبرستان میں ایک معذور لڑکی کو دفنایا جاتا ہے جب رات کو گھر والے دفنا کے چلے جاتے ہیں اور جب صبح کو فاتح خانی کے لیے دوبارہ آتے ہیں تو لاش کھلی ہوئی ہوتی ہے اس میں قبر کھلی ہوئی ہوتی اس کے اندر لاش نہیں ہوتی تو پتہ چلتا ہے کہ لاش کو جو ہے پچیس گز دور لے جایا گیا ہے اور جب مزید اس پر تحقیقات کی جاتی ہیں پولیس پر اف آئی آر درج کراتی ہے تو یہ بات سامنے آتی کہ لاش کو بھرنا کیا گیا اور لاش کو جو ہے قبر سے نکال کے وہاں پر پھینک دیا گیا رات کے وقت اور صبح کو وہاں پر گئے لاش نہیں تھی تو اس پر اف آئی آر درج کر لی گی وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز شریف نے بھی جو ہے واقعے کی تحقیقات و حکم دے دیا ہے اور کہا ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا سنائی جائے اور جو بھی شواہد ہیں وہ عوام کے سامنے لائے جائیں کہ کیا واقعہ تھا تو ناظرین یہ اف آئی آر درج کرا لی گئی اور واقعے کے جو ہے یہ بنا دیا گیا کہ چلنج اس پر تحقیقات ہوں گی عوام کو تھوڑا سا سکون آگیا لولی پاپ دے دیا گیا کہ لاش کی جو بے حرمتی کی گی جو اخلاقیات کا جنازہ نکالا گیا جو اسلام کا جنازہ نکالا گیا اس کو کہیں نہ کہیں تھوڑی سی دیر کے لیے چھپ کرانے کے لیے ف آئی آر درج ہو گیا اور اس پر تحقیقات جا رہی ہیں تو ناظرین یہ صرف کوئی ایک واقعہ نہیں جو پاکستان میں پیش آتا ہے کچھ عرصے کے بعد ہر روزانہ کی بنیاد پر یہ سنتے کہ قبر سے لاش نکال لی گئی ہے تو اب سوچنے کی بات ہے کہ قبر سے لاش کیوں نکال لی گی قبر سے لاش ظاہر ہے جنسی زیادتی کے لیے نکال لی گئی ہوگی اپنی حوص پوری کرنے کے لیے نکال لی گئی ہوگی تو انسان نما درندے خاص پر مر جو درندے جیسے جانور یہاں پر موجود ہیں ان کی حوص جو ہے وہ کہیں بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی نہ سات سال کی بچی کو چھوڑتے ہیں نہ سات سال کی عورت کو چھوڑتے ہیں اور پھر مار دیا جاتا ہے ان کو لاشیں ان کی قبرستان میں پھینک دی جاتی ہیں کبھی چلتی نہر میں پھینک دی جاتی ہے یعنی کہ وہ تو زندوں کے ساتھ کرتے ہیں لیکن اب لاش بھی محفوظ نہیں رہی کہا جاتے کہ عورت مرد کو خود اٹریکٹ کرتی ہے جب تک عورت نہ چاہے تو مرد اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا تو مجھے یہ بتایا جائے کہ عورت کی لاش تھی قبر میں تو اس عورت نے خود اس کو کہا تھا کہ آؤ میری لاش نکالو تو جہاں پاکستان میں اس بحث میں پڑے ہوئے کہ عورت کو اس ٹائم نہیں کرنا چاہیے عورت کو ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے عورت کو فلان جگہ جاپ نہیں کرنی چاہیے تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جن سے پر ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے کیونکہ عورت یہاں پر زندہ ہی نہیں عورت قبر میں محفوظ نہیں ہے عورت کے بارے میں مارا معاشرہ ذہنی پستی کا اور ذہنی بیماری کا شکار ہو چکا ہے درج ہونا یہ کافی نہیں ہے ہمارے ہاں ہماری عدالتوں نے ہمارے ریاستی داروں نے ہماری حکومت نے آج تک کسی ایسے شخص کو کہیں چوک چراہے میں لٹکا کر پھانسی نہیں دی اگر آج تک کسی ایک کو بھی پھانسی ہو جاتی ہے تو میرا خیال سے پاکستان میں واقعات اگر ختم نہ ہوتے کم یقیناً ہو جاتے ہیں کبھی یہ بچی کو ماں کی گوت سے اٹھا کے مار دیتے ہیں کبھی کسی بچی سے زیادتی کر دیتے ہیں کبھی لاش میں سے عورت کو نکال کر زیادتی کر لیتے ہیں تو یہ شاید واقعات نہ ہو لیکن ہماری عدالتیں اس پر جاگتی نہیں ہیں صرف اس کیس کو اور کمزور بنا دیا جاتا ایسے شواہد سامنے لائے جائیں گے کہ یہ تو پاغل تھا یہ تو نفسیاتی مریض تھا یہ تو جانور ہے اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس لیے چلا گیا تو یہ عوام کو دوبارہ پھر لولی پاپ دے دی جائے گا چاہے وہ پاغل تھا جانور تھا جو بھی اس کا مسئلہ تھا اس نے لاش کیوں نکالی اس لاش کی بے حرومتی کیوں کی اسلام کا جنازہ نکالا خلاقیات کا جنازہ نکالا تو اس شخص کو چوک چراہے میں لٹکا کر پھانسی دینی چاہیے تاکہ کسی کو تو کوئی سبق ہو کہ دس بار وہ یہ کام کرتے ہوئے سوچے کہ میں نے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ویسے تو مرد کو عورت کا محافظ بنا کر بھیجا گیا کہ مرد کو مضبوط چھت بنایا ہے باپ ہے تو وہ عورت کے لیے بڑا ایک چھت ہے شوہر ہے تو اس کے لیے ایک چھت بنایا گیا ہے لیکن میرا خیال ہے مرد خود ہی مضبوط نہیں ہے عورت کو کیا محفوظ کرے گا جو اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ عورت کو کیا محفوظ کرے گا عورت کو کیا عزت دے گا میرا خیال سے عورت خود مضبوط ہے مرد سے زیادہ جو اس گندے معاشرے میں نکل کر کام کرتی ہے گندی نظروں کا سامنا کرتی ہے حریسمنٹ کا سامنا کرتی ہے اور بعض دفعہ حریسمنٹ اس طریقے کی جاتی ہے کہ آپ کہیں جا کے شکایت بھی درد نہیں کرا سکتے اور جب عورت جا کے بتاتی ہے تو اس عورت کو ہی بلیم کیا جاتا ہے تو کب تک یہ عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی جب عورت کوئی کھڑی ہو کر بات کرتی ہے پھر اسے لیبرالزم کا تانہ دے گیا جاتی ہے تو عورت مارچ والی خاتون ہے تو میرا جسم میری مرضی والی خاتون ہے کہ اس کا کوئی ایسی بات نہیں ہے جب تک آپ مرد کو خود دعوت نہیں دیتے مرد کو خود آفر نہیں کرتے تو مرد کی کیا مجال ہے کہ آپ کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لیں جی ہاں یہ پاکستانی معاشرے میں مرد کی مجال ہوتی کہ وہ عورت کی جالت سے بغیر اس کے ساتھ جنسی زیادتی بھی کر لیتا ہے اس کی لاش بھی نکال لیتا ہے سات سال کی بچی کو بھی نہیں چھوڑتا تو چلو عورت تو جو آپ کو کیٹریکٹ کر رہی ہے لیکن سات سال کی بچی آپ کو کیٹریکٹ کرتی ہے اس کو تو شاید یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جنسی زیادتی ہوتا کہ وہ تو باپ بھائی انکل سمجھ کر آپ کی انگلی پکڑ کر چل پڑتی ہے آپ اس کی عمر کا بھی لحاظ نہیں کرتے اس کی معصومیت کا بھی لحاظ نہیں کرتے تو خدارہ بس کر دیجئے جو آپ کی حوث کسی طریقے سے کم نہیں ہو رہی ان کو کسی ایک ایسی جگہ پر چھوڑ دینا چاہیے جانوروں کو دیواروں میں سر مارے ٹکرے مارے ہو سکتا ہے کہیں ان کی حوث کم ہو جائے اور پھر یہ لاشوں کی بحرمتی نہ کریں قبرستان کی بحرمتی نہ کریں اسلام کی بحرمتی نہ کریں لیکن جن ماں کے بچے بھی چھوڑتے ہیں جنہوں نے بھی مرد بننا ہے جنہوں نے کل کو آگے آنے والی نسلوں کی پروش کرنی ہے ان ماں کو اپنے بچوں کی تربیت میں یہ بات شامل کرنی چاہیے کہ عورت کا احترام کیسے کرنا ہے عورت کو کس طرح رسپیکٹ دینی آپ گھر کی عورت کو رسپیکٹ دیتے ہیں احترام کی نظر سے دیکھنے ہیں دوسرے کی ماں بہن بیٹی کو بھی اسی نظر سے دیکھنا ہے خود تو مسئیبت میں آجیں لیکن عورت کو اگر آپ کو کہیں لگے کہ مسئیبت میں اس کو مسئیبت سے کیسے نکالنا ہے اگر شاید اپنے بیٹوں کی تربیت میں یہ بات شامل کر دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والا معاشرہ تھوڑا بہت بہتر ہو سکے کیونکہ میں عدالتوں سے ریاستی داروں سے رکومت سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ دریندہ تھوڑے دنوں بعد باہر ہوگا جیل میں شاید دس بارہ دن کے لیے ڈال دیں لیکن مجھے نہیں امیدی وہ بھی ڈالیں گے اس کے بعد اس کوئی باہر ہوگا کبھی بھی اس کو چوک چراہیں میں لٹکا کر فانسی نہیں دی جائے گی کبھی بھی اس کو گولی نہیں ماری جائے گی کبھی بھی اس کی لاش کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جائے گا جو کتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اگر اس کی لاش کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے تو پاکستان سے ایسے جرائم نہ صرف کم ہوں گے بلکہ ہو سکتا ہے ختم ہو جائیں لیکن ایسے دلیرانہ فیصلوں کی ہمیں اپنی عدالتوں سے امید نہیں ہے تو ایزا نیشن ماں کو یہ آگے آنا ہوگا اپنے بچوں کی تربیت میں یہ باتیں شامل کرنی ہوگی کیونکہ ماں جو ہیں وہ قوم بنا بھی سکتی ہیں اور قوم کو بگاڑ بھی سکتی ہیں تو عورتوں نے کہا تھا مجھے اچھی ماں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا تو اب یہ ماں کے ہاتھ میں اس قوم کی باغ دور کہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کیجئے بچوں کی کردار کا مضبوط بنائیے کہ عورت کو دیکھ کر اپنی نظر کی حفاظت کیسے کرنی ہے اور عورت کا احترام کیسے کرنا ہے اپنا اور اپنی پیاروں کا بہت خیال لکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ